اسلام علیکم ڈاکٹر محمد ریاض ریاض ویٹرینڈی کلینڈرگرینڈ فارمسی جوک شاہدی پورا یہ ایک بحیث ہے اس کے ٹیٹ کو تھن کو اندر سے یعنی کی ٹیومر فیبروسس یعنی کی یہ گلٹی سی بن گئی ہے یہ ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کرنی ہے یہ تھنوں میں ایسی ناڑ وگرہ گلٹی وگرہ کیوں بن جاتی ہے جس سے دودھ نکلنے میں بہت سے زیادہ دکت آتی ہے بعض دفعہ تو آہستہ آہستہ دودھ نکلنے ہی بند ہو جاتا ہے حتیٰ کہ تھن بھی ختم ہو جاتا ہے تھن بھی ساتھ مر جاتا ہے اس کی وجوات پہلے دیکھتے ہیں پھر اس کا علاج ہم بتائیں گے اور یہ علاج سوفی سے علاج ہے اس کی وجوات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ جب ہم چارے میں ٹوکسن بینڈر نہیں ڈالتے چارے میں نمک جات یعنی کے وائٹ نمک ڈال لیں بلیک سال ڈال لیں اور اس کے ساتھ سوڈا بھئی کرب ڈال لیں اگر یہ چیزیں نہیں ڈالیں گے تو اکثر جانور میں جن کے جو فاسد ماتے ہوتے ہیں وہ جسم میں ہی رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جسم میں کہیں نہ کہیں فائبر کی جن کے اور اس کے ساتھ گلٹی وغیرہ جو ہوتی ہے ٹیومر وغیرہ جو ہوتی ہے ناد وغیرہ کی شکل میں بن جاتی ہے کبھی تھنوں میں کبھی پیڑ کی کبھی اگلی ٹانک پیڑ کے حصے میں اور کبھی امبلیکل والی جگہ پہ بھی اکثر ہم نے دیکھا ہے گرسولی کی شکل بن جاتی ہے اور اس کا علاج کیا ہم کرتے ہیں تھنوں میں تو ہو اس کی سب سے پہلے ہم ڈیورمک کرتے ہیں آپ ڈیورمک البندازول کی کر سکتے ہیں اکسفندازول کی کر سکتے ہیں پچ کی کر سکتے ہیں اکسیکلوزانیٹ اکسفندازول کوبارڈ سلینیم کی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کو گلٹی کو ختم کرنے کے لیے ہم ہومیوپیتھا کی پروڈکٹ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں اے جو کے کیپسول ہوتے ہیں وہ دو صبح دو شام دیتے ہیں ایک آٹے کے پیڑے میں بلا کر اور ساتھ فیبرو فیڈی ایس کا سیرپ ہوتا ہے وہ ہم سو ایمل صبح سو ایمل شام بلاتے ہیں ساتھ ایک انجیکشن ہوتا ہے کی ایم تھلٹی یہ دس ایمل کے انجیکشن ایک دن تو چھوڑ کر لگا لیں یا ڈیلی بیسمر بھی لگا ساتے ہیں اور یہ آپ نے پروسیجر تقریباً سے تقریباً بیس سے پچیس دن تک کرنے یہ پانچ چھ دن میں اتنا دی دفعہ کا نہیں ہوگا یہ دس دن کے بعد فائدہ ہونا شروع ہوگا اور بیس سے پچیس دن کے بعد مکمل طور پر یہ ٹھیک ہو جائے گا